اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے کلفے کی اور یہ میں نے ریکیویسٹ پر بنایا ہے ڈیرڈ لیٹر دوچ چاہیے ہاف کپ بادام پسٹے چاپ ایک کپ خویا ایک پیک چاہیے کریم کا اور کیاور ایسنس چاہیے ہوگا ڈیرڈ کپ کنڈنسٹ میل تین کھانے کے چمچ کاؤن فلور ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ایک چاہیے برٹا سلائس یہ اس کی انگریڈینس ہیں سب سے پہلے بلینڈر میں میں نے روٹی توڑ کر ڈال دی ہے اس طریقے سے اور ساتھ ہی ایک کپ دودھ اس پہ شامل کر دیا ہے اب اس اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں برینڈ جو ہے وہ اچھی طرح بلینڈ ہو چکی ہے اب پین میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی بلینڈ کی ہوئی برینڈ پیس پہ شامل کر دی ہے اب جیسے ہی دودھ میں ابال آ جائے جیسے ہی دودھ میں ابال آ گیا ہے تو اس کے فلیم بلکل لو کر دی ہے اور اسے پندہ سے بیس پنٹہ پکانا ہے لو فلیم پر یہ دیکھیں کہ پندہ بیس پلٹ ہو چکے ہیں اس کو اور پکتے ہوئے اب اس میں ایرائچی پاورڈ ڈال دیا ہے ہافٹری سپون اور اسے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے کون فلور کو جو ہے وہ گھول کے رکھا تھا پانی میں اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس پر ڈالنا ہے اسے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں اب جتنے بھی میں نے گھول کے رکھا ہے کون فلور وہ میں نے اس پر شامل کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے اس کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ساتھ ہی ایک اب کھویا بھی اس پر شامل کر دیا ہے میرے چینے پر آپ کو کھوئی کی ریسی بھی مل جائے گی اور اس پر کنڈینس ملک بھی ڈال دیا ہے تقریباً ڈیرڈ کپ میں نے کنڈینس ملک اس میں یوز کیا ہے اسے بہت اچھے ذریقے سے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا کیابر ایسنس اس میں ڈال دیا ہے چند کترے کے ایسنس ڈال دیا ہے اور اسے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا ہی گاڑا یہ چاہیے اسے زیادہ گاڑا نہیں کرنا اب ہاف کپ جو ہم نے بادام پستے لیے سے اس پر سے آدھے میرے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا گارنش کے لیے رکھ لیا ہے اب اس سے فلیم ملک بند کر دیں اور اس پر کریم شامل کر دیں تقریباً ایک پیکٹ میں نے کریم یوز کی ہے اور اسے اچھی سا مکس کر رہے ہیں اس کی مکسیں بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے اب اسے مکمل دور پر روم ٹیمٹریسر میں ٹھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس طرح ایک انٹرنر لیا ہے اب اس میں جو میں نے کلفے کا مکسٹر بنا ہے وہ ڈال دوں گی اس کی اندر اس طریقے سے اس کا انٹرینر کو جو ہے اس طرح فول کرنا ہے اس میں اچھی خاص سے کلفے بن جائیں گے ان انگریریس میں آپ کے اور اس طرح سے اوپر سے بادام پستے اس میں آپ ڈال دیں اور اس سے چھوٹا کنٹینر جو ہے اس میں بھی میں نے پہلے سے بادام پستے گارنش کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے کلفے والے مکسٹر ڈالنا ہے دیکھیں اتنے سارے کلفے ہمارے طائق ہو گئے ہیں اب اسے ایک عبت کر کے اوور نائٹ رکھنا ہے فریز کرنا ہے لیجئے مزدار ہوم میٹ زبردست کلفہ بلکل تیار ہے بہت بہترین بنتا ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ مجھے بتائیے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل سبسکرائب پر مد بھولیے گا اپنا بہت سے خیر رکھیں اللہ حافظ